اسی پاکستان ویچ یا انڈیا ویچ جنہیں مسلمان ہیں اسی رفاہ الجدین نہیں کر دیا ہے سعودیا ویچ جنہیں بھی میں فکھے نے سارے کر دیا رفاہ الجدین یہ دیکھ کی وجہ ہے اسی کیوں نہیں کر دیا رفاہ الجدین ساڑھے ویچ کی مسئلہ ہے کیونکہ زہری بات ہے پہنچا ہوتھوں یا تھے انہوں چیزہ نو فالو کرنا چاہی دیا سارا زہری بات ہے دین دیپتدہ ہوتھوں ہی ہے تلیازہ سانو رفاہ الجدین کرنا چاہی دیا انہوں نے ویہدی ہوئے کیوں نہیں کر دیا اگر گورنمنٹ کو سعودی گورنمنٹ کو ایس تو پہلے چھے سو سال سلطنت عثمانیہ رہی ہے تقریباً چھے سو سال سلطنت عثمانیہ رہی ہے اور فکہ حنفی تے عمل پیراسی ہو اور رفاہ الجدین نئی سی کر دے میں نے دسو پھر کس گورنمنٹ نو فالو کرو گے یعنی کہ اینا تو پہلے چھے سال پہلے جی جی میں تو انہوں نے کسے کتاب دا والا نہیں دیاں گا صحیح ہوگا کسے کتاب ہوئی فلانی کتاب تاریخ دی جا کے کتاب پڑھ لو فلانی مولی صاحب دی کتاب پڑھ لو نہیں اے کوئی لمبے چکنچ پیج ہوگی پتہ نہیں تسی مولی صاحب دی گل من ہوئے گی یا نہیں کیونکہ ہر بندے دیکھ الگ نظریہ ہوں دے میں تو انہوں نے سیدھا گھانگا ہوئی ایک غیر متنازہ پروگرام ہے اے آروائی نیوز تے ایک پروگرام لگ دا سی آج تو پن سال پہلے جگنوں کی روشنی جگنوں کی روشنی اس ویچ انہوں پوری طرح انہوں نے منشن کیتا ہے کہ جدوشیخ عبدالعزیز انہوں نے پہلی گورنمنٹ آئیس ہو دیا دے اس وقت انہیں وہابی علماء دنال اے معاہدہ کیتا ہے کہ حکومت ساڑی ہونی ہیں پہ جیڑے مذہبی معاملات نے نا اس سارے تو اڑے انڈر ہونے نے اچھا او دن اموہدہ کر لیں جی جی او ناموہدہ کی تاسی اور اس طرح قبائلیوں کو اپنے خاندان کی لپیٹ پہ لے لیا اور سب سے اہم معاہدہ جو عبدالعزیز ابن سعود نے کیا وہ وہابی علماء کے ساتھ تھا وہ لوگ جو محمد ابن عبدالوہد کے قائل تھے اور وہابی سوچ کے قائل تھے ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی حکمرانی میری اور مذہبی امور پہ سارا کنٹرول تمہارا یہ معاہدہ آج تک سعودی عربیہ میں قائم ہے وہابی مسلک کو اپنا کر عبدالعزیز ابن سعود اور ان کی جانشینوں نے سعودی عربیہ کو ایک رجت پسند مملکت بنا دیا انہوں نے وہ تمام چیزیں جو کہ ایک اسلامی دنیا کے کلچر کا حصہ تھا عرب حجاز کا بھی حصہ تھا یعنی کہ مزارات پہ جانا صوفیہ اکرام کو ماننا اور ترنم کے ساتھ حمدونات پڑھنا ان سب چیزوں پہ پابندی لگا دی انہوں نے فیردہ کی ریزلٹ نکلیا ایدہ ریزلٹ اے نکلیا کہ وہابی جڑے نے اپنے آپ نو حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ لے دا پیروکار کرنے کے اسی اونا دے فکھ تے چل دی جیس طرح اسی امام آزم ابو حنیفہ نو یہ تھے پاکستان ایچھ فالو کیتا جاندہ ہے دیگر مماری او جڑے سعودی گورنمنٹ ہے او وہابی علماء دے موہدہ ویاسی او جڑے اپنے آپ نو مکلد گئن دے امام احمد بن حمبل سمجھ لگی ہے انہوں نے بقاعدہ معاہدہ ہوئے اس وقت تو معاہدہ علی تک قائم ہے اور چل دا آ رہا انہوں نے مطابق رفولی دین کر رہے اونا اگر تسی آنکھ ہو کہ سعودی گورنمنٹ ہو سعودی گورنمنٹ ہو تاکہ اسی بھی رفولی دین شروع کر دی ہے دیکھو میری گال پوری سننی ہو سعودی گورنمنٹ ہو اگر اسی رفولی دین کرنا شروع کر دی ہے تو پھر او صرف رفولی دین کیوں ہے اور کتنے مسئلے نے نماز دے اندر پہلی رکت ہے اور تیسری رکت ہے سعودی ویچ کیوں دے او صدہ کھلو دینے لیکن اتھا پاکستان علی جڑے کہنے دین کے رفولی دین کرنا چاہیدہ او دین ہی کھلو دین سدہ پہلی رکت تو بات او پہلے تھوڑی دیر بین دینے رام کر دینے اس تو بات جا کے اٹھ دینے بلکل جی پاکستان علی جڑے کہنے دین رفولی دین کرنا چاہیدہ بین دینے پہلی تھے تیسری رکت تو بات بین دینے جی بین دینے پھر تھوڑے آرام کر کے پھر اٹھ دینے پھر نماز پوری کر دیں اچھا اگلی گل سعودی عرب دین در تین طلاقہ نو تین سمجھیا جاندہ ہے لیکن پاکستان اندر جڑے لوگ کہنے دین کہ رفولی دین کرنا چاہیدے تھے زور دین دینے اے تین طلاقہ نو ایک سمجھ دینے جا سعودی عرب دین در تین طلاقہ تو بات اگر کوئی بندہ حلالہ کر دے تو اوہ عورت جڑی ہے اوہ دوبارہ اس بندے وستی حلال ہو جاندی ہے لیکن اے تھے کم ہو دے ہی نہیں اے تھے کہنے نجائز ہے فاسد ہے حرام ہے اس چیز دوں حرام کی آنکھیں آ جاندہ ہے پھائی جی سعودی عرب دین در جڑا مسئلہ ہے نماز جنازہ دا اوہ اوچھی آواز ہی نہیں ہے لیکن پاکستان نے اندھے جڑے کہنے رفولی دین کرنا چاہید ہے زور دین دینے اوہ کہنے نماز جنازہ جڑی اوہ جناب تسی اوچھی وانل پڑھنے ہیں نماز ننگے سر پڑھنے ہیں سعودی ننگے سر پڑھنے ہیں کچھ نہ کچھ اوہ سرنو ڈانپ کے نماز پڑھنے ہیں گرچہ انہیں تی تہوار ہے جڑی لال رومالی ہے جو بھی انہوں نے سسٹم چل رہا ہے لیکن اتھے جنر رفولی دین کرنے چاہید ہے وہ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں انہیں چلو ادھا اوکم ایک لاکھ چیز ہے لیکن تسی گال کر رہے ہو سعودیہ دی سعودیہ انہوں فالو کرنے دی بھئی سعودی عرب سعودی عرب وی ارکت تراویہ انہیں دی ہے اتھے تسی اٹھ کیوں پڑھ دیو ملکم فالو کرنا پھر سارے مسئلیں انہوں فالو کرو نا اچھا اتھے جنرے کردینے بندی ہوں اٹھ پڑھ دینے اتھے بھی پڑھ دینے میں بھی سننیا کہ اتھے بھی اٹھ پڑھ دینے کئی ہیں جگہ آتے بارہ پڑھ دینے بھئی اکہ دکہ کوئی پڑھ دا آوے کوئی کسے اور فقہ دی وجہ تو یا کوئی اپنے اشتحاد دیو یا غیر تکلید نہ کردا آوے سارے مجورٹی تا اس کام تے لگی ہے نا وہ مجورٹی تا اے کام کر رہی تسی کیوں نہیں کر رہے سوال تی تھی آگے ہوندے نا کہنے دا مطلب ہے کہ اگر تسی فالو کرنا تے پھر سارے انہوں فالو کرو دین جڑا سی لینا نا قرآن پاک تُو لینا سنت رسول تُو لینا خلافہ راشدین دے طریقے تُو لینا بے شک اے نہیں کہ جڑی گورنمنٹ آئی سو دیا رکھتے ہیں اے کل اے دین لینا نہیں ایسی تھی کوئی گالی نہیں ہے نہ ایسے کوئی سانو بج رہے اللہ تعالیٰ اے دین رسول نے اختیار کر دی اچھا جڑے اے تھے کر دینے رفع جردین کر دینے ٹھیک ہے اے فالو کر دینے امام احمد بن حمبل اے جی اے تھے جڑے لوگ رفع لیدین کر دینے نا جی وہ کسے امام نو فالو نہیں کر دینے کسے انہیں فالو نہیں کر دینے جی نہیں بلکہ جڑا امام دے پیچھے چلنے انہوں مشرک کہا دینے وہیو مشرک ہے مشرک مطلب اسلام تو خارج ہے وہ مسلمان ہی نہیں مسلمان جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا سعودی عربالے سارے جڑے نے اے مندینے انہوں امام احمد بن حمبل امام احمد بن حمبل سارے مجارٹی مجارٹی مندین حکومتی سطح تھے مجارٹی